ایک لڑکی پیچھے پڑھ بھی ہے جیل مالی سرکھ آنے السلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہ میں جس کا نام ہے لو سامو میں ایک لائٹر موڈ میں ایک بات کر دوں جسے میں نے ایسے ٹاپک کبھی ڈسکس نہیں کیا میں اسے سمجھتا ہوں یہ دھائی گری بھی حرکت ہے لیکن ہمارے محالفین کیونکہ میرے حوالے سے چند ایک چیزوں کو ہائلائٹ کرتے ہیں مصف کو پڑھتے ہوئے کبھی کوئی زیر زبر کی غلطی ہوگی اور وہ کہتے ہیں کہ اسے قرآن نہیں پڑھنا آتا دیکھ لیں آج کوئی تیسرا چوتھا سال ہے میں نے اس جھوٹے الزام کے حوالے سے جھوٹا الزام ہے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن نہ پڑھنا آتا ہو تو میں نے 344 لیکچز میں قرآن ریکارڈ کروایا ہے اس میں آپ نے پندرہ بیس مقامات پہ کوئی غلطی نکالی ہے ہزاروں آیات میں سے باقی تو انہیں ٹھیک پڑھی گیا تو اس پہ بھی کلپ آنا چاہیے بات تو صحیح ہے وہ نہیں آیا اس کے بعد ابھی 191 کلاسیز مزید ریکارڈ ہو چکی ہیں دوبارہ سے میں نے جو قرآن تفسیر شروع کی ہے اس اعتبار سے میں جھوٹا کہہ رہا ہوں باقی تو غلطی ہو سکتی ہے میں نے بتایا ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے کم از کم 25-30 سال تک بیانو قرآن رمضان میں پورا دورے قرآن کراتے تھے اس کے بعد انہوں نے جب ان کی عمر 68 years ہوئی 1998 میں قرآن اکیڈمی کراچی کے اندر اپنا وہ بیان قرآن ریکارڈ کروایا ہے اور ڈاکٹر اسرار صاحب سے زیادہ قرآن پڑھنے میں کوئی فلوٹ نہیں تھا اس میں بھی کئی جگہ ان سے غلطی ہوئی ہے حالانکہ وہ بھی دیکھ کے پڑھ رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے امام کابا سے جو حافظ بھی ہوتا ہے کئی جگہ غلطی ہیں وہ بھی یوٹیوب کے اوپلوڈ ہیں حالانکہ یہ لفظ ہے صلی ان چیزوں کو لے کے یہ کہنا ہے کہ امام کابا کو قرآن نہیں آتا یہ بالکل غلط بات ہے لیکن کیونکہ اس ایک دلیل بنایا جاتا ہے اس لئے میں اس کو موضوع بناتے ہوئے نہیں صرف لائٹر موڈ میں بات کر رہا ہوں کہ اسی لیکچر کے اندر مفتی طارق مسئول صاحب حافظ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پڑھا ہے اس کی طرف کسی نے اشارہ نہیں کیا کہ وہ آیت بھی غلط پڑھی ہے وہ تو گستاکیوں کو لے کے بیٹھ گئے کیونکہ اتنا بڑا بلندر ہو گیا تھا کہ وہ چیز چھپ گئی وہ جو آیت پڑھ رہے ہیں اسی ویڈیو کے اندر قرآن کے کونٹیکش میں بات ہوئی ہے کہ اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب میں سے کچھ پڑھ سکتے تھے اور نہ اپنے دائے ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے تھے انہوں نے پڑھا انہوں نے پڑھا انہوں نے مہ کے ساتھ بھی ترجمہ وہی بنتا ہے لیکن قرآن میں ماں نہیں ہے اور مفتی صاحب ماشاءاللہ قاری بھی ہیں حافظ بھی ہیں لیکن غلط پڑھ دی اب میں کہوں کہ مفتی صاحب کو قرآن پڑھنا نہیں آتا میں انہیں تین چار سال سے کہہ رہا ہوں کہ تمہارا جو بڑا مفتی تکی عثمانی مفتی مونی برحمان اور ساجد میر یہ تینہ بڑے فرقوں کے پڑھے ہیں ان کو کوئی قرآن کی ایک صورت اپنی مرضی سے تلاوت کریں اگلا سورج میں ترو نہیں ہونے دوں گا میں بھی اپنی آواز میں اسے روارڈ کر رہا ہوں گا پبلک فیصلہ کرے گی کہ کون قرآن اچھا پڑھ سکتا ہے دیکھ لیں تیسرا چوتھا سال ہے کوئی بھی تیار نہیں ہوا انہیں پتہ ٹھیک کہہ رہا ہے یہ قرآن نہ صرف غلط پڑھتے ہیں مجھول پڑھتے ہیں ان بابوں سے عین اور حاس ایک طریقہ سانی کے لینے سکتی یہ بیتے ہیں پڑھتے ہیں یہ تو میں مفتی آزم پلانٹ ارث بنے میں جو دیوبان اور بریلویوں کے میں ان کا ٹیٹل چین ہوں ان سے نہیں پھر دیکھیں تمام فرقوں نے اپنا مشترکہ مفتی لانچ کیا مولیبور احمان صاحب کو چونکہ بریلوی مطلب زیادہ ہے پچھلے دنوں جو ختم نبوت کا ایشو ہوا تھا سپریم کورٹ کا فیصلہ اس میں انہوں نے کم از کم بیس منٹ لگا کے پہلے تو سو علماء کے کوئی نام لیں ہیں کہ فلان 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 کی جانب سے میں ریپریزنٹیٹیو اس میں دیوباندی بھی شامل ہے اس میں ایل عدیس بھی شامل ہے اور بریلویوں کے علماء بھی شامل ہیں اور ان کا میں مشترکہ ان کی طرف سے پریس کانفرس کر رہا ہوں اور کون کر رہا ہے مفتی آزم پاکستان بریلویوں کے مفتی مولیبور احمان صاحب جو بیس سال تک روحیت حلال کمیٹی کے چین منٹ رہے ہیں اور وہ علامیہ جو پڑھ رہے ہیں اور اس علامیہ کے اندر انہوں نے جب آیت پڑھی اب میری تو نیت دی تھی ویسے تو میں اگر بیٹھوں تو میں ان کی ساری غلطی ہیں ان کے لیکچز میں سے نکال سکتوں میرے پاس نفال تو ٹائم نہیں ہے کہ ان کی میں جو ہے وہ گپیں اور کہانیاں سنوں وہ بائی چانس جو کہ کرٹیکل ایشو تھا تو میں وہ پریس کانفرس دیکھ رہا تھا اس میں انہوں نے سورے یونوس کی جو 99 نمبر آیت ہے دیکھ کے غلط پڑھی کہنے بھی آپ لوگوں کو مجبور کریں گے یہاں تک کہ وہ ایمان لے کر آجائیں آپ کو کم صرف دعوت دینا ہے اس کو انہوں نے پڑھ دیا یکونو مؤمنون حالانکہ جو عربی لنگویسٹک بیسک بھی جانتا ہے نا وہ یکونو کے بعد مؤمنون پڑھی نہیں سکتا ہے اس کے بعد آتا ہی مؤمنین ہے اور مفتی صاحب کو اگر عربی آتی ہے تو یہ وہ پڑھی نہیں سکتے تھے ایمان غلط بھی لکھا ہوتا لکھا ٹھیک ہوا تھا پڑھا انہوں نے غلط پھر اس کے بعد خسر خسر شروع ہوگی پھر ایک نے ان کے کان میں کہا کہ غلط پڑھ سا دی جائے دینیر صاحب بڑھا آلنگ کے دیکھ لیف پھر انہوں نے ٹھیک کیا میں نے اسے ٹاپک نہیں بنایا پھر مفتی تکی عثمانی صاحب انہوں نے فلسطین کانفرنس میں سورہ اطوبہ کی آیت نمبر ٹونٹی فور مشہور آئے چار غلطیاں کی ہیں ایک آیت میں مفتی تکی عثمانی صاحب بڑھا آلنگ کے دیکھ تین جگہ پہ تو الفاظ ہی کھا دیئے بیچ میں سے اور چوتھی جگہ تو جا کے بھول گئے پیچھے سے لکمہ دیا وہ بھی غلط پڑھ دیا لکمہ ٹھیک تھا لکمہ بھی نہیں لے سکے یعنی ان کے مفتی عظم کا یہ حال ہے کہ اسے لکمہ دیا جائنا وہ بھی سیدری کیسے نہیں لے سکتا لکمہ دیا وہ بھی اس نے غلط پڑھ دیا وَجِحَادِن فِي صَبِيلِ اللَّهِ فِي صَبِيلِ ہی تا فِي صَبِيلِ اللَّهِ بَرْدِ دیا لکمہ ٹھیک دیا تھا اس نے کاری نے بیچے سے لیکن وہی اوبر کانفیڈنٹ ہیں یہ لوگ لیکن ہم نے نہیں کہا کیسے قرآن نہیں پڑھنا تھا مولا فضل الرمان صاحب لاکھوں علماء ان کے ہاتھ پر بیعت ہیں انہوں نے تو اپنی آیت ہی بنا دی وہ پچھتوں میں ان کی اپلوڈ ہے آیت خود میں آئی ہے انہوں نے انہوں نے یہ پتہ تھا کہ اس طرح کی کوئی آیت قرآن میں موجود ہے وہ سورة البقرآن میں سٹارٹ ہی میں آیت نمبر ہے 38 قُلْ لَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَا اچھا اب انہیں مضبون پتہ تھا عربی آتی ہے نا عربی آنے کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ آیتیں آپ خود بنا سکتے ہیں لو سامو مولانا صاحب آپ کو تو قرآن ہی نہیں آتا یہدینکم نی یأتینکم یأتینکم اچھا سنیہ مولانا صاحب ناجبو وَأَمَّا الَّذِينَ کَفَرُوا وَأَمَّا الَّذِينَ نیَّ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ کَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا مجھے کوو خلق امکار اوک او دمرتی رسالہ تکزیب اوک نو آب اولائک فی الجحیم اولائک فی الجحیم نہیں ہے مولانا صاحب اولائک اصحاب النار اولائک اصحاب النار مولانا صاحب کیا کرتے ہیں آپ آہا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم الاسلام اور سیدہ ہوا سے کہا کہ تم اب سب کے سب زمین میں اتر گئے یعنی سب کے سب سے مراد ہے آپ کی اولاد پی اب جب کبھی بھی ملتر سے کوئی ہدایت کی بات آئے گی تو جو لوگ اس حدایت کی پیروی کریں گے انہیں قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غام ہوگا اور جو لوگ ہماری آیات کا انکار کریں گے اسے جھٹلائیں گے وہی ہیں اہل جھنم اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ اب یہ ایک مشہور بات تھی انہیں پتا تھی اس کی انہیں عربی بنانی شروع کی ہے ایک نہیں سرکار دو نہیں تین نہیں چار نہیں میرے خلق کم ایک درجن کے قریب اس میں غلطی ہیں وہ پشتوں میں انہوں نے ترجمہ ساتھ کی ہے بارل عربی تو انہوں نے قرآن کی وہ عربی میں ہی پڑھنی تھی تو وہ کئی لوگوں نے قلیب بنائی ہمارے ایک سٹوڈنٹ ہے پتھان ہے انہوں نے اس پر قلیب بنائی کسی نے نہیں مولانا فضل مازعب کی ڈگری کینسل کی کس طریقے سے ڈگری نہیں کینسل ہوتی یہ آج میرے پاس موقع تھا تو میں نے ان کی طبیعہ صاف کر دی اس سوالے سے ورنہ میں اس ٹاپک کو اتنی گریوی حرکت سمجھتا ہوں کہ اس بنیاد کے اوپر کسی شخص کے بارے میں فیصلہ کیا جائے کہ اسے قرآن آتا ہے یا نہیں آتا فیصلہ تو بھائی ریفرنسز کے اوپر ہوتا ہے قرآن کسی کو آتا ہے یا نہیں آتا اگر آپ کو کسی پرائیم بی سکول کے بچے نے بھی بتایا نا کہ سورہ البکرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو سود کھانے والا ہے اللہ اور اس کے رسول عز و جلل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے تو بھائی اس کے بعد ڈگری ہے یا نہیں ہے تو اگر سود کھانے والا ہے تو فارغ ہو گیا تو یہ نہیں کہا سکتا کہ پہلے ڈگری لے گیا پھر منو آیت سنا بھائی یہ کام خدم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اللہ کے نبی کا یہ ڈاکیا کر رہا ہے آپ کو بتا رہے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہے حدیث میں یہ لکھا ہے ہمارے سوا اس پلانٹ ارث پہ کوئی ایک پلیٹ فارم بھی ایسا نہیں ہے جو قرآن و سنت کے ریفرینسز بتاتا ہو ڈاکٹر زاکر نائک نے تھوڑا بہت کام کیا لیکن وہ بھی مسلمانوں سے لیٹڈ نہیں ہے نون مسلم سے لیٹڈ مسلمانوں میں اللہ کے فضل سے یہ ہماری خوش قسمتی ہے اور اس کے ٹرینڈ سیٹر ہم ہی ہیں تو آپ خود پڑھیں اگر میں نے کوئی بات بھی المفہوم کیا ہے اور اس میں کچھ الفاظ میں نے اپنی طرح سے ایڈ کیا ہے سمجھانے کے لیے آپ کو نہیں اچھے لگ رہے چھوڑ دیں اگزیکٹلی جو حدیث ہے آپ اسے فالو کریں چیز وہی ہوگی اس لیے ہم دسپلے کرواتے ہیں انٹرنیشنل نمبر احادیث کے اور آنکہ آیات کے نمبر اور بقیدہ آیات دسپلے کراتے ہیں اور احادیث کے بھی امیجز لگا دیتے ہیں عربی بھی اردو بھی تاکہ کوئی شخص بہانہ نہ کر سکے تو مجھے چونکہ اب موقع مل کے تھا اس لیے میں نے یہاں پہ لائٹر موڈ میں اپنے مقدمے کو آپ کے سامنے رکھ دیا اس سے بہتر کوئی موقع نہیں تھا کیونکہ مفتی صاحب سے بھی یہ ہوا تھا بیسے مفتی صاحب نے اس قسم کی حرکت نہیں کی لیکن جو اس قسم کی ضرور حرکتیں کر رہے تھے ان کو مفتی صاحب پروموٹ کر رہے تھے تو میں نے خیال ہے اب انہیں اس کی ہٹ خود فیل ہوگی ہوگی اس پورے اپیسوڈ کے بعد لیکن پھر بھی ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ انہوں نے رجوع کر لیا توبہ کر لی تھی کہ ہم معاملے کو آگے لے کے چلنا چاہیے یہ ہی نہیں ابھی اور سنیے غیر ذیع واج غیر ذیع واج I need news but I don't know sorry